بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ اللہ تعالی نے ساتھ احادیث ذکر کی ہیں اور ان میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرآت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی تو آج کے سبق میں ہم اس بقی مسئلے کی تفصیل پڑیں گے بابن فی القرآت خلف الامام یہ باب ہے امام کے پیچھے قرآت کے بارے میں اس کی پہلی حدیث عن عبادت ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب و رواح الشیخان و قد تقدم حدیث و بحریرت و عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قال النعیم بی رحمہ اللہ و فی الاستدلال بہ هذه الاحادیث ناظرون اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کو شیخین نے روایت کیا اور حضرت ابو حریرہ اور حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی قال النعیم بی اعنا من نعیم بی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الاستدلال بہ هذه الاحادیث ناظرون ان احادیث سے یعنی امام کے پیچھے پڑھنے پر جو استدلال کیا جاتا ہے اس میں اعتراض ہے اس باب میں قرآت خلف الامام کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآت کرنے کا کیا حکم ہے تو اس میں آئمہ عربہ کے چاروں کا الگ الگ مسئلہ ہے تو احناف کے نزدین چونکہ ہم حنفی ہیں اور حنفی مسئلہ وہ زیادہ واضح طور پر مصنف بھی ذکر کرتے ہیں اگلا باب آر آئس کے بعد ترک قرآت کا ہے جو کہ جہری نمازوں میں ترک قرآت کے اوپرہ حدیث ہیں اس باب میں وہ حدیث ہیں جن میں قرآت خلف الامام کا ذکر ہے سب سے پہلا جو مذہب ہے وہ احناف کا ہے احناف کے ہم مقتدی کے لئے قرآت کرنا مطلقا ممنوع ہے اور اس کو احناف مقروع تحریمی قرار دیتے ہیں چاہے نماز سری ہو چاہے جہری ہو تو احناف کا مذہب یہ ہوا کہ امام کے پیچھے قرآت نہیں کی جائے گی ہاں اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قرآت کر سکتا ہے مقتدی کے لئے قرآت کرنا یہ جائز نہیں سمجھتے احناف دوسرا مذہب امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ فرماتے ہیں کہ جہری میں قرآت نہ کرے سری میں قرآت کرنا ان کے نزدیک مستحاب ہے یعنی جو سری نمازیں جن میں امام اونچی آواز سے قرآت نہیں کرتا تو ان میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں قرآت کرنا مستحاب ہے تیسرا مذہب امام احمد کا ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہری میں اگر قرآت سنائی دے تو قرآن نہ کریں یعنی اگر کوئی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں امام کے آواز پیچھے نہیں پہنچ رہی مختدیوں تک آخری صفحہ میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اگر وہ جہری نماز ہے تو اس میں بھی وہ قرآن کر سکتا کیونکہ اس کو امام کی قرآن سنائی نہیں دی رہی اور اگر وہ اس کو سنائی دے تو پھر نہ کرے جہری نماز لیکن سری نماز میں ان کے نزدیک بھی مستحب ہے جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مستحب ہے چوتھا مذہب امام شافی رحمہ اللہ کا ہے ویسے امام شافی رحمہ اللہ کا مشہور قول تو مطلقاً وجوب کا ہے کہ ان کے نزدیک چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو ان کا مشہور قول یہی ہے کہ ان کے نزدیک قرآن خلفر امام جو ہے وہ واجب ہے ضروری ہے جیسے امام پڑھ رہا ہے آگے قرآن کر رہا ہے پیچھے مقددی بھی قرآن کرے گا لیکن جو ان کا محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ سری میں واجب ہے اور جہری میں استماع قرآن نہ ہو تو واجب ہے یعنی اتنا پیچھے ہے مقددی امام سے کہ اس کو امام کی آواز سنائی نہیں دے رہی حالانکہ وہ جہری نماز ہے امام اونچے آواز سے قرآن کر رہا ہے تو بھی ان کے نزدیک واجب ہوگا مطلب دیگر آئمہ سے ان کا فرق یہ ہو جائے گا جیسے امام احمد کے نزدیک اگر قرآن امام کی سنائی نہ دے تو وہ قرآن کر رہا ہے ان کے نزدیک مستحب ہے اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں سری میں مستحب ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں سری میں واجب ہے مستحب نہیں ہے اور جہری میں بھی وہ جب استماع قرآن نہ ہو یعنی امام کی آواز پیچھے سنائی نہ دے تو اس صورت میں بھی ان کے نزدیک واجب ہے حاصل یہ ہوا کہ امام سلاسہ کے ہاں جہری میں قرآن خلف الامام نہیں سری میں جو ہے وہ حنفیہ کے ہاں مکروح ہے مالکیہ حنابلہ اور اس طرح شوافے کے ہاں مستحب ہے حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں شوافے کے ہاں واجب ہے احناف کی دلیل جو ہے وہ آیت قرآنی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو یہ جو آیت ہے یہ حنفیہ کی دلیل ہے اس آیت کریمہ کے جو سبب نزول ہے اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں ایک تو یہ کہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی دوسرا یہ کہ واز ہے واز کے بارے میں نازل ہوئی تیسرا یہ کہ مطلق قرآن کے بارے میں نازل ہوئی لیکن راجع قول یہی ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز میں تو اس وقت خاموشی سے سنو کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو امام بائی حقی نے روایت کیا اور اس طرح امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول پر اتفاق کیا گیا ہے اس بات پر کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لہٰذا یہ جو قرآنی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں تو یہ نماز ہی کے بارے میں ہے خاص طور پر تو احناف کے نزول کسی وجہ سے مکروع تحریمی ہے امام کے بیچے قرآن کرنا کیونکہ آگے امام قرآن کر رہا ہے تو اس کی قرآن مقتدی کی قرآن ہے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے جیسے جب قرآن پڑھ جائے تو اس وقت خاموشی سے سننا ضروری ہے اس وقت اپنا قرآن پڑھیں گے اپنی تلاوت کریں گے اپنی قرآن کریں گے تو اس میں خلل آئے گا اور امام کی قرآن بھی خراب ہوگی تو اس وجہ سے یہ آیت جو ہے یہ نماز ہی کے بارے میں ہے تو اسی طرح فقر امت ایسرہ جو ہے اس سے بھی امام اور مقتدی سب پر قرآن فرض ہو رہی تھی جیسے کہ فقر امت ایسرہ من القرآن ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا کہ وہاں پر مطلق قرآن احناف کے نزلی فرض تھی اس آیت کے وجہ سے تو سب پر فرض ہو رہی تھی امام اور مقتدی سب پر قرآن فرض ہو رہی تھی تو اس آیت جب یہ نازل ہوئی تو یہ مقتدی کے حق میں منسوخ ہو گئی قرآن کرنا یعنی کہ اب مقتدی قرآن نہیں کر سکتا اس کے مزید دلائل آگے بھی آئیں گے اگلے باپ میں بھی جو اگلے باپ کی حدیثیں وہ بھی احناف کی دلیل بنتی ہیں امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ حدیث ابادم انسامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس باپ کی پہلی حدیث ہے اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا اللہ سالات لمن لم یقرآ بفاتحہ تلکتا وہ کہتے ہیں من جو ہے یہ عموم کے معنی میں ہر نمازی کو شامل ہے چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ منفرد ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو شامل ہے تو ہر نمازی کے لیے قرآن کرنا چونکہ فرض ہے ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس سخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نمازی نہیں ہوئی تو لہٰذا مقتدی بھی تو نمازی ہے جس طرح منفرد کو شامل ہے اس طرح مقتدی کو بھی شامل ہے تو لہٰذا اس کے لیے بھی قرآن کرنا واجب ہے اس کا جواب یہ دیا ہے احناف نے کہ بعض اوقات قرآن کے وجہ سے خصوص کے لیے بھی من آتا ہے جیسے من عموم کے لیے آتا ہے اس طرح بعض اوقات خصوص کے لیے بھی آتا ہے جیسے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اب یہ جو ہے من جو ہے یہ اس سے صرف مومنین مراد ہے صرف مومن مراد ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر جو بھی رہتا ہے اس میں تو کافر بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں لیکن یہ من جو ہے یہاں پر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اس کے اندر جو من ہے یہ صرف مومنین اس سے مراد ہیں اس سے کافر اور مشرقین مراد نہیں ہیں تو اس وجہ سے احنا فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو من ہے لا وصلاتہ لمن لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب یہ بھی خصوص کے لیے ہے اس سے مراد بھی خصوص ہے یعنی کہ وہ شخص جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو جب امام نماز پڑھ رہا ہو آگے وہ قرارت کر رہا ہو تو پیچھے امام کے پیچھے جو کھڑا مقتدی ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے منفرد مراد ہیں فریق ثانی کے دلائل احادیث باب ہیں یعنی جو فریق ثانی ہیں اس میں امام شافی بھی ہیں امام احمد بن حنبل بھی ہیں امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں ان کے نزدیک چونکہ قرارت کرنا بعض کے نزدیک مستحاب ہے اور امام شافی کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے تو ان کے دلائل یہ احادیث باب ہیں جن کی پہلی جس باب کی پہلی احادیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یہ حادیث ہے عبادہ بن سامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی احادیث آگے آئیں گی تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ ان کے دلائل ہیں لیکن ان کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ مصنف نے جتنی بھی احادیث ذکر کی ہیں ان جیسے اس پہلی حادیث کے تحت انہوں نے فرمایا کہ ان احادیث میں ان سے استدلال کرنا نماز امام کے پیچھے کرات کرنے کے حوالے سے اس سے استدلال کرنا اس میں اعتراض ہے جیسے اس حدیث کے آخر میں فرمایا اسی ذرہ آگے احادیث کے اوپر بھی علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفسرہ موجود ہے انہوں نے تمام احادیث کو معلول اور غیر محفوظ قرار دیا ہے تو ان احادیث سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرار کرنا بھی ضروری ہے یا پھر مستحب ہے یہ صحیح نہیں ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی القرارات خلف الامام کی پہلی حدیث جو ہے اس کا ترجمہ تشریح اور ایک فقی مسئلہ کی تفصیل پڑی ہے وہ فقی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرار کرے گا یا نہیں کرے گا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے نا مقتدی کے لیے قرار کرف الامام مطلقا ممنوع ہے اور مقروع تحریم ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جاہری نماز میں قرار نہیں کرنی چاہیے جبکہ سری نماز میں ان کے نزدیک مستحب ہے اسی طرح امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ جب جاہری میں امام کی آواز پیچھے نہ پہنچ رہی ہو مقتدی کو تو بھی کر سکتا ہے لیکن سری میں ان کے نزدیک بھی مستحب ہے اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا جو مشہور قول ہے جو محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ جاہری نماز میں اگر استماع قرار نہ ہو یعنی کہ پیچھے امام کی آواز نہ آ رہی ہو مقتدی تک تو قرار کرنا واجب ہوگا اور سری میں تو ان کے نزدیک ضروری ہے ہی یہ تو جاہری نماز کے حوالے سے ان کا قول محقق ہو لی ہے کہ اگر استماع قرار نہ ہو تو بھی مقتدی کے لیے قرار کرنا واجب ہے تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ مقتدی سری نمازوں میں امام کی پیشے قرار کرے گا یا نہیں اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے دوسرا سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سری نمازوں میں قرار کرنا کیسا ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ